بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین علامہ اقبال ہمارے تاریخی شیعہ سیال کورٹ میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے ان کے والد شیخ نور محمد ایک دینار اور صوفی انسان تھے علامہ اقبال کی پرورش بھی گھر کے پاکیزہ اور بہترین محول میں ہوئی علامہ اقبال نے عام مسلمان بچوں کی طرح سب سے پہلے تینی مدرسہ میں عربی میں تعلیم حاصل کی پانچ سال کی عمر میں مشن ہائی سکول سیال کورٹ میں داخلہ لیا اور یہیں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں انہوں نے اپنی شاعری کی وجہ سے بہت شورت حاصل کی اردو شاعری کے ذریعے مسلمانہ کو خواب غفلت سے بیدار کیا انہوں نے نوجوانہ میں جذبِ آزادی پیدا کرنے کے لیے کئی تظیمیں لکھیں کئی نظمیں لکھیں قیام پاکستان کے لیے قائدیعظم کی کوششوں میں وہ ساتھ ساتھ رہے آپ دونوں نے مسلمانوں کی بہت خدمت کی سب سے پہلے علامہ اقبال ہی پاکستان کا دصفر قائدیعظم کو دیا اسی لیے آپ کو مفکرِ پاکستان بھی کہتے ہیں علامہ اقبال نے 21 اپریل 1937 کو وفات پائی ان کا مزار پادشاہی مسجد لاہور کے صدد دروازے کے باہر ہے جہاں دور دور سے لوگ فاتح پڑھنے آتے ہیں علامہ محمد اقبال اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مغرب میں رہنے والا اسلام سے مرغوب ہو اور محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں قائم رہے لیکن ایک مرد کرندر ایسا بھی گزرا ہے جس نے مغرب جیسے مادہ پرست محول میں اپنی عقیدروں کا مہور مدینہ منورہ کو بنائے رکھا اسے دنیا میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتی ہے اور آپ کو اللہ کریم نے عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنا اور یادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شب و روز گزارنا نصیب فرمایا تھا مرزا جلال الدین کہتے ہیں حضرتِ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں سوز و گزار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا عطا کہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشاری اور اس غراق کا یہ عالم ہو گیا تھا ذرا حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں آپ کو ہرمین شریفین جانے کی بڑی تڑپ تھی لیکن یہی سوچ کر رکھ جاتے کہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جاؤں گا اور اسی تڑپ میں تڑپتے رہے کہ خالقِ حقیقی سے جا ملے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے ان کا دل بہت گزار ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے علامہ اقبال فرماتے ہیں بہت سے لوگوں نے غریبوں کی حمایت کی باتیں کی بڑے بڑے دعوے کیے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غریبوں قابے کی چھت پر چڑھایا اور اپنے مسلح پر بھی کھڑا کر دیا علامہ اقبال فرماتے ہیں اس بندے سے دین متین کی خوشبو کبھی نہیں آسکتی جس بندے کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہ ہو اگر تم دین متین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عاشق صادق سے حاصل کرنا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں میں جب حضور تاہیدار قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرتا ہوں تو میرا بدن پانی پانی ہو جاتا ہے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان دلیر تب ہوتا ہے جب اس کے سینے میں حضور تاہیدار قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آ جائے یہ علامہ اقبال کی محبت تھی حضور کے ساتھ اور یہ ویڈیو تھی اور حقائق تھے جو آپ کے ساتھ آپ نے شیئر کیے ہیں علامہ اقبال کے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اللہ حافظ